السلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے جی تو جہاں رہیں خوش رہیں میری بہت سے دعائیں آپ سب کے لیے اور آپ سب بھی دعائوں میں یاد رکھا کریں میری ہر ویڈیو میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے سب سے آپ سب کو اپنی دعائوں کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی دعائیں ہماری بھی کام آئیں اور آپ کے بھی کام آئیں انشاءاللہ آمین تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی نیک لائن تو میں نے اس کی فل فائنل ویڈیو جو ہے وہ پہلے شو کروائی بھی ہے آپ کو فل ٹریسٹ ایڈی کر کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کی جو ہے وہ نیک لائن بنانے کی جو سارا پورا ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ میرے پاس ویڈیو جی وہ ساری نیک لائن کی ساری اس میں کٹنگ سیچنگ سب کچھ ہے اس میں یہ بکرم کی جو پٹی کٹنگ کی ہے جی وہ ہے اور اس کا جو سائز ہے جی وہ سوائن چوڑا رکھا ہے اور اس کی لیندھ ہے جی آہ فورٹین انچز پر میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے باقی فرنٹ سے باقی ڈیپیٹن کرتا ہے کہ آپ کو کیا اس کی چاہیے اگر آپ کسی چھوٹے بچے کا بنا رہے ہیں تو اس کی لیندھ کو کم بھی کر سکتے ہیں اور کسی ہیلتھی زیادہ ہیلتھی کا بنا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ڈیپیٹن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو کیا پسند ہے سم ٹائم کسی کو زیادہ لمبے پسند ہوتے ہیں سم ٹائم کسی کو چھوٹے پسند ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے اس کی میئرمنٹ رکھی ہے اس حساب سے آپ کو ساری ڈیٹیل تو سوائنچ کی بنا یہ پٹی چوڑی رکھی ہے اس سے آپ اس کو چڑھائی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ نہ کیجئے گا کیونکہ اس سے پھر خوبصورتی اتنی زیادہ نہیں آتی ہے اور تھوڑا سا نیکلائن سے پھر وہ اٹھا اٹھا سا ہو جاتا ہے تو سوائنچ ویسے انف ہے اس سے کم کر لیں تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے میں نے اس کا سوائنچ ویسے اس لیے بھی رکھا کہ میں اس کے اوپر لیس لگانے جاری تھی وہ بھی تقریبا سوائنچ کی ہی تھی اس لیے پھر میں نے اس کی پٹی جو ہے وہ سوائنچ رکھی بکرم کو یہ دیکھیں ادر وائز میں اس کو ون انچ پہ رکھتی لیکن لیس جو تھی میری وہ پھر سوائنچ کی تھی تو مجھے اس پٹی کو بھی سوائنچ کا تیار کرنا پڑا تو آپ اس کو ایک انچ پہ بھی منا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایک انچ پہ بھی بہت پیاری یہ پٹی بن جاتی ہے اور بہت اچھا یہ نیکلائن تیار ہوتا ہے اور یہ لیسز ہیں جن کا میں استعمال کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس پہ انچس ٹیپ کا بھی استعمال کیا اور چوٹے سے پھوٹ کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ لائنز لگانے میں مرلے آسانی رہے اور یہ سار نیکلائن کی کٹنگ جو ہے وہ میں بیٹ پہ کر رہی تھی اس لئے مجھے سکیل کا بھی یوز کرنا پڑا سوائنچ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھیں فل چوڑائی اس کی رکھی ہے اور ایٹ انچس پہ جو ہے میں نے وہ گلے کی ڈیپتھ رکھی ہے گلے جو گہرا ہے وہ میں نے آٹھ انچ پہ رکھا ہے کیونکہ یہ سارا بند ہوگا بیک سے بھی اور بین آئے گا تو اگر ساتھ پہ ہم رکھیں گے تو پھر یہ چھوٹا ہو جاتا ہے اس لئے پھر اس کو آٹھ انچ پہ رکھا ہے اور یہ جو ہے وہ سوائنچ پہ میں یہ نشان لگاؤں گی ویدر کی وجہ سے نا گلے تھوڑا چی پرابلم چل رہی ہے آپ کو وہاں صرف زندازہ ہو رہا ہوگا اور یہ میرے بولنے میں بھی تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ نشان جو ہے وہ میں نے اس کا سوائنچ پہ لگایا تھا لیکن میں کٹنگ جو ہے اس میں سلائی کا مارجن رکھوں گی سلائی کا مارجن جو ہے وہ میں 5 سینٹی میٹر رکھوں گی یعنی کہ آدھا انچ تو آدھے انچ کی میں گنجائش رکھ کے اس کی کٹنگ کروں گی تاکہ سلائی میں کرتے ہوئے گلہ زیادہ چوڑا نہ ہو جائے یہ جی میں اوپر سے تیرے کی سلائی کر رہی ہوں شرٹ کے ساتھ اس کو میں جوائنٹ کر رہی ہوں فرنٹ بیک کو دونوں کو کیونکہ پٹی جو ہے وہ فرنٹ سے سٹارٹ ہو کے بیک تک لگے گی یہ ایک ہی پٹی ہے جو گھوم کر اس طرح فرنٹ سے ساری گھومتی بھی بیک سے فرنٹ پہ آ جائے گی اور اس میں شولٹر کو اٹیچ کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے اٹیچ کرنے کے بعد میں نے سینٹر کا نشان لگا لیا اور یہ دیکھیں یہ پٹی جو ہے وہ میں نے سٹارٹ سینٹر سے کی ہے تاکہ میری یہ صحیح لگ جائے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس کو فرنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک سائٹ پہ سے آپ نے پوائنٹ فائیو انچز کا جو ہے وہ گھلے کی کٹنگ کر لینی ہے وہ آپ کو شو ہو گئی ہوگی میں نے کٹنگ کیا اور اس پٹی کو تیار کرنے کے لیے یہ میں نے لیس کی سائٹ پہ جی پائپنگ لگائی ہے کیونکہ ڈریس کا کلر بھی سکین ہے اور اس پہ لیس بھی سکین ہے تو میں نے سچا کہ تھوڑا سا اس کو پرومینٹ کرنے کے لیے اس پہ میں محرون پائپنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میں شرٹ پہ جو میں نے بورڈر بگرہ لگائیں ان کو بھی میں نے محرون استعمال کیا اور اسی لیے میں نے اس کو گھلے کے بھی تھوڑا سا پرومینٹ کرنے کے لیے اس پہ میں نے محرون پائپنگ کی جو کہ بہت پیارا گلہ تیار وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کو دیکھیں میں نے پٹی ساری جو ہے فرنٹ پہ لگا رہی ہوں اس پہ میں نے ساری پائپنگ پہلے تیار کر لی اور وہ جو میں نے بکرم پہ والی پٹی تیار کی تھی سوائنچ کی اسی پہ میں یہ پائپنگ کے ساتھ سے لائی کر رہی ہوں ساری پٹی تیار کرنے کے بعد میں نے اس پہ لگا لی تھی میرے یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو کا کلیپ جو ہے وہ کچھ مس ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو آپ کو سمجھا جگئی ہوگی انشاءاللہ امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی تینکیو جے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی